سبب علی کامل آج ویڈیو سکپ مت کیجئے گا ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں میں کچھ دوستوں کے ساتھ مری ٹور پہ گیا ہوا تھا تو اس دوران میرا ایک دوست تھا بہت پاور فل بھی تھا امیر بھی تھا پیسے والا بھی تھا اور بہت بڑے گھر سے تھا بڑے گھر سے مین کے بہت امیر فیملی بھی سے تھا ادھر جب ہم گئے تو اس کا ایک گھوڑوں کا استبل تھا تو ایک اس کا منشی اس کے پاس آیا اس نے کہا کہ یہ ایک بندہ ہے وہ زد کر رہا ہے کہ میں نے اپنی گھوڑی نہیں کروانی ہے اور اس کا میں آپ کو ڈھائی لاکھ دوں گا مگر میں اس سے تین لاکھ روپیہ مانگ رہا ہوں تو اس کا نام شاکر تھا میرے دوست کا نام ہم ٹورٹل چار دوست گئے تھے جو ہائی سٹنڈر کا دوست تھا ہائی فیملی کا دوست تھا اس کا نام شاکر تھا تو اس شاکر نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کو اسے ڈھائی لاکھ میں اس کو گھوڑی نہیں کروا دو کچھ دیر بعد اس نے وہی حرکت کی جو امیر فیملیوں کے بندے کرتے ہیں اگر وہ میری یہ ویڈیو دیکھ بھی رہا ہے تو میں اسے سوری بھی کر رہوں گا اور اس کو مائنڈ کرنے کا حق بھی گوئی نہیں کیونکہ میں ٹرو سچ بتا رہا ہوں اس لیے کچھ دیر بعد وہی کام اس نے کیا اس نے چند لڑکیاں مگوائیں اور ان سے مثلا ہم بستری کا وہ ایک پلان جو لڑکے کرتے ہیں وہی حرکت کی میرے ساتھ جو دو لڑکے تھے ان کو بھی برا لگا اور مجھے بھی برا لگا مگر بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ادھر میں اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہوں میرے ساتھ جو لڑکے تھے دو ان کو بھی برا لگا کچھ دیر گزری تو میرے ذہن میں تھوٹس آنا شروع ہو گئے بہت عجیب عجیب اور مجھے اس پہ بہت غصہ بھی آ رہا تھا آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ میں ویڈیو ایڈنگ نہیں کرتا جو ہوتا ہے ریل ہوتا ہے کچھ اوپر نیچے نہیں ہوتا اور کوئی غلطی مسٹیک ہو جائے تو میں سوری کرتا ہوں یہ درمیان میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سکیپ مت کرنا ابھی تک دیکھ لیا تو آگے بہت بہت مزیدار ہے تو کچھ دیر بعد میں نے اس سے پوچھا کہ اس گھوڑے نے تمہیں کتنے دلائے تم اس کے مالک ہو تو تمہیں اس نے دھائی لاکھ رپیہ دلائے اور تم اس لڑکی کو پچیس تیس ہزار رپیہ اپنے پاس سے دوگے ایک جانور ہو کر وہ اپنے مالک کو گھوڑی نینگ کرنے کا دھائی لاکھ رپیہ دلا رہا ہے اور تم اشروف المخلوقات ہونے کے باوجود ایک لڑکی سے ہم بستری کرنے کا ایک اچھی نسل سے بھی ہو اچھے گھر سے بھی ہو ہائی سٹرنڈر کی فیملی سے بھی ہو ایجوکیٹڈ بھی ہو اچھے ماں باپ کے بیٹے بھی ہو مثلا پھر میں نے اسے کئی آگے مثالیں دی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دوست فری ہوتے ہیں آپس میں اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ایک دوسرے سے بات کرنے میں کوئی کچاہٹ نہیں ہوتی کوئی ججک نہیں ہوتی اس لیے میں نے اسے کلیر لی کہہ دیا کہ وہ گھوڑے کو بھی چھوڑو آپ ایک اچھی نسل کے کتے کو بھی جب وہ کتی کو مثلا نیا کرتا ہے اس کو بچوں کے قابل کرتا ہے سمپل الفاظ میں میں سمجھا ہوں آپ کو کیونکہ بہت ساری اس ٹائم میری ماں بہنیں بھی دیکھ رہی ہوں گی تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی غلط لفظ مو سے نکلے جس سے آپ لوگوں کو کچھ برا لگے تو اس وجہ سے کہ یہ ایک حقیقت ہے پتہ نہیں ہم کیوں ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کا ٹائمز آیا کہہ رہا ہوں سوری اچھا تو میں نے کہا کہ ایک جو ڈوگی ہوتا ہے جو اچھی نسل کا کتہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے مالک کو اتنے پیسے دلاتا ہے یا پھر وہ کوئی خاص بندہ ہوتا ہے جس کا وہ جو فیمیل ڈوگی ہوتی ہے اس کو اگر نیا کرتا ہے اس کو بچوں کے قابل کرتا ہے تو وہ کوئی اس کا خاص بندہ ہوتا ہے یا اپنے مالک کو پیسے دلاتا ہے اور تم انسان ہو تم اشرق المخلوقات ہو اس نے کچھ دیر سوچا اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے میں اس کو سلوڈ کرتا ہوں اس لیے یہ میں ویڈیو بنانے بھی لگا ہوں اور بنا بھی رہا ہوں کہ میں اسے سلوڈ کرتا ہوں شاکر بھائی آپ کے لیے سپیشلی بہت سلوڈ اس ویڈیو میں بھی اس دن بھی کیا تھا تو اس نے پھر بعد میں جا کے اس کو واپس ویج دیا اور ہم ہسی خوشی بڑا انجوائے کر کے واپس آئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اگر بات اچھی لگی تو چینل بہت کم سبسکرائب کر رہے ہو ایک ہزار سبسکرائبر ہونے تک تو میری ہیلپ کرو ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کروا دو آپ کو بہت بہت تینکیو اچھے اچھی ویڈیو بھی بناوں گا پورا اپنا ایفرٹ ڈال دوں گا محنت کر دوں گا جب ایک ہزار سبسکرائبر سے اوپر ہو جائے گا تو ہیلپ کیجئے ایک ہزار سبسکرائبر میں اللہ حافظ